زنا کا جو گناہ ہے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور تک محسوس کرتے ہیں جانور بھی اس گناہ کو گناہ محسوس کرتے ہیں آپ یہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے ایک واقعہ میں آپ کو سناوں گا کہ جانوروں میں بھی اس کی کیسی غیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے زنا کی جو قباحت جو انسان کی طبیعت میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے اور جانور بھی اس گناہ کو محسوس کرتا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں عمر بن میمون رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کی ہے اور انہی کے طریقے سے وہ روایت آئی ہے اور وہ صاحب واقعہ بھی ہیں عمر بن میمون رحمہ اللہ تابعی ہیں کبار تابعین میں سے ہیں عمر بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر بکریاں چلا رہا تھا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ابو بکر علی اسماعیل رحمہ اللہ المستقرج میں لے کر آئے ہیں جو استقراج ہے صحیح بخاری پر البتہ اس کا جو اختصار ہے مختصر طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں لائے ہیں تو عمر بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چلا رہا تھا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندر سویا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر اس کی بندریاں سوئی ہوئی ہے کچھ دیر کے بعد وہ بندریاں گئی کہیں جا کر کے دوبارہ واپس آئی اور آ کر کے سونی لگی تو بندر اٹھا اٹھ کر کے محسوس کیا اور وہ محسوس کیا کہ بدلی ہوئی وہ ہے اس نے محسوس کیا کہ جو بندریاں جو سوئی ہوئی تھی پہلے جو سوئی ہوئی تھی اس کے پاس جو وہ تھی اور دوبارہ آنے کے بعد اس کے بدن میں جو وہ ہے وہ بلکل بدلی ہوئی ہے اس نے محسوس کی اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اپنی غیرت کا مظاہرہ کر کے سارے بندروں کو جمع کیا اور سارے بندر مل کر کے اس بندریہ کو پتھر مار مار کر کے اسے ہلا کر دی یہ صحیح بخاری کی نوایت ہے یہ عام سا واقعہ نہیں اگر جانوروں سے متعلق معلومات لینا ہو تو علماء نے اس سے متعلقی کتابیں لکھی مصر کے علامہ دمیری رحمہ اللہ کمال الدین الدمیری انہوں نے حیات الحیوان القبرہ سے متعلق دو جلدوں میں کتاب لکھی انہوں نے جانوروں سے متعلق تفصیلی معلومات دیئے ہیں اللہ تعالی نے اس کی غیرت جانوروں کے اندر بھی رکھی ایک بندر ہم صرف حسنِ حسانے کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں بس اس کو دیکھتے ہیں تو ایک طرح کا تمسخر والا معاملہ ہوتا ہے حسنِ حسانے والا معاملہ ہوتا ہے لیکن بندر کے اندر بھی اتنا زوخ اتنی غیرت کہ وہ اپنی بندریہ سے متعلق یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ وہ بندریاں کسی اور بندر کے پاس جائے سبحان اللہ اللہ تعالی نے جانوروں سے متعلق بھی یہ بات رکھی ہے کہ وہ بھی غیور ہوتے ہیں وہ بھی غیرت مند ہوتے ہیں شادی بیعہ کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے کسی ایک مرد کا کسی ایک خاتون ہی کسی شادی کرنا اور اجنبی عورت سے اس کے تعلقات کا نہ ہونا سوائے اپنی بیوی سے یہ جو فطری جو معاملہ ہے کہ ایک مرد صرف اپنی بیوی سے جو تعلقات رکھتا ہے کسی اجنبی عورت سے وہ تعلقات نہیں رکھ پاتا ہے اس طرح کے تعلقات جانوروں میں تو نہیں ہوتے ہیں لیکن جانوروں میں جو مادہ جس نرس سے اس کا ملاپ ہو اسی وقت میں وہ کسی اور سے بھی ملاپ رکھے جانوروں کے اندر یہ غیرت ہے کہ اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو زنا کے اس جرم کو اس کی خباست کو انسان تو انسان بندر تک محسوس کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے جہنم کو بہت سارے انسان اور بہت سارے جنوں سے بھر دیا ہے اس لیے کہ ان کو جو اللہ نے آنکھ دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اللہ نے جو کعام دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا جو قلب جو دل اللہ نے انہیم سمجھ کے لیے عطا کیا اس کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولائکا کل انعام اس طرح کی لوگ تو حقیقت میں جانوروں جیسے ہیں بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی پوزیشن نہیں سمجھتا ہے انسان اپنی حیثیت کو نہیں جانتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کو گرا بیٹھتا ہے جبکہ جانور جانور ہوتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن کو جانتے ہیں اپنی حیثیت کا وہ احساس کرتے ہیں اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں اگر انسان اپنا گردار بدل دے تو پھر وہ جانور سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے ہم نے جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ کوئی جھوٹا موٹا واقعہ یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں منذکور ہے کہ ایک بندر اپنی بندریاں سے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکا غیرت اسے اتنی جنجور دی کہ اس نے اپنی بندریاں تک کوئی حلاق کر دی تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر یہ غیرت رکھی ہے کہ وہ اس گناہ کو بڑا عظیم گناہ سمجھتا ہے لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے